اور اس وقت کی بڑی خبر ویت منتری آرون جیٹلی نے یو پی اے سرکار پر گمپیر آروپ لگائے ہیں آرون جیٹلی نے کہا ہے کہ پورو پریہ ورن منتری جنتی نٹراجن کی چٹھی سے یہ بات صاف ہوگی کہ یو پی اے کاریکال میں منمرجی سے پروجیکٹ کی منظوری دی جاتی تھی جیٹلی نے کہا ہے کہ جو ادیوکپتی کانگریس کے قریب ہوتے تھے ان کے پروجیکٹ کو منظوری دی جاتی تھی جبکہ دوسرے ادیوکپتیوں کو پریشان کیا جاتا تھا جیٹلی نگاہ کے ان سب کے دوران پردھر منتری موک درشک بنے رہتے تھے اور کانگریس فیصلہ کرتی تھی جن وشیوں کو آج تک افواہ مانا جاتا تھا وہ اب ستے ثابت ہوئے ہیں یو پی اے سرکار اس دیش کا سنچالن کس پرکار سے دس برش کرتی رہی ہے یہ اس کی سچائی اس پتر سے پرکٹ ہوئی ہے کسی بھی سرکار کے سنچالن میں ارث ویوستہ کس پرکار سے چلائی جاتی ہے دیش کا وکاس کس پرکار سے ہوتا ہے یہ سب سے پرمک رہتا ہے پریہ ورن سمبندت انمتیاں ملنا اس میں ورشوں ورش لگ جائیں منمانی کے ساتھ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی پریہ ورن کی پرمشن اس کے سمبند میں افوائیں تھی وہ اب سچ ثابت ہوئی ہے اس کی ایک کانونی ویوستہ ہے اس ویوستہ کے انکول دینی چاہیے لیکن منمانی سے دی جائیں پارٹی کا ہت قسمیں ہے اور پارٹی کی اچھا قسمیں ہے سرکار اور کانون یہ تیہ نہ کریں لیکن پارٹی تیہ کریں پردھان منطری اور سرکار اس میں مک درشک رہ جائیں اس آدھار پر یہ انومتیاں دی جاتی تھی یا روکی جاتی تھی اب بات راحل پر آئی ہے راحل پر سوال اٹھے ہیں تو بچاو کرنا تو بنتا ہی تھا یہی کانگرس کا کام ہے جنتی نیٹراجن کے عروفوں کے بعد کانگرس راحل کے بچاو میں آبا گئی ہے کانگرس نے تا پی سی چاکو نے کہا کہ سرکار کے کام میں دخل نہیں دیتے تھے راحل کبھی بھی ساتھی چاکو نے یہ بھی کہا کہ جنتی کے عروفوں میں کوئی دمی نہیں کانگرس نے اپنی چاکو نے اپنی چاکو کانگرس نے اپنی چاکو نے اپنی چاکو لیکن چاکو نے اپنی چاکو نے اپنی چاکو ہے بہت کانگرس